یہ دنیا کی انٹرسٹنگ اور اننون فیکٹس بیسک ہشٹی یا بیسک ڈیٹیل کے ساتھ ایک منٹ یا پاس منٹ کے کم سموئے میں دینا چاہتے تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لینا آج کے زمانے میں اگر آپ ایک جوان ہو تو کانٹرسپٹی پیلز یا گرب نیردو گولی کے بارے میں کبھی نہ کبھی ضرور سنے ہوں گے جیسے ہم جانتے ہیں اس میڈیسین کو پریگننسی رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی آپ سوچا ہے کیسے اس میڈیسین ریپورڈکٹیب سیسٹیم میں جا کر پریگننسی کو رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کانٹرسپٹی پیلز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے منی کانٹرسپٹی پیلز اور دوسرا ہے کمبائنڈ کانٹرسپٹی پیلز کمبائنڈ کانٹرسپٹی پیلز میں دو طرح کے منمیڈ ہرمون کے میکچر ہوتے ہیں ایک ہے ایسٹروجین اور دوسرا ہے پروجیسٹرون دوسری طرح منی کانٹرسپٹی پیلز میں صرف پروجیسٹرون ہرمون پائے جاتے ہیں اور ایک مہیلہ کے معاشق یا پیروڈ کے دوران نیچرلی اوباری سے ایک ایک ریلیز ہوتے ہیں یہ ریلیز کیا گیا ایک سیکس کے دوران جو سپارم نکلتا ہے اسی سپارم کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے سے ایک فارٹیلائز ہو جاتے ہیں اسی فارٹیلائز ایک جو بلڑکی کی ایوٹرس کے اندر جاکر اٹاچ ہوتے ہیں تو وہاں ایک ایمبرائیو یعنی ایک بچے کا ڈیپولپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کو ہم پریگننسی کہتے ہیں لیکن جب آپ کانٹرسپٹی پیلز لیتے ہو تو پیلز میں پائے جانے والے منمیڈ ایسٹروجین اور پروجیسٹرون ہرمون ایک کو روک دیتے ہیں فارٹیلائز ہونے سے اس کے علاوہ یہ ہرمون ہمارا میوکس کو گاڑا کر دیتے ہیں تاکہ سپارم لڑکی کی ایوٹرس میں نہیں گسپائے کبھی کبھی یہ ہرمون یوٹرلز کے لائننگ کو بھی ایفیٹ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ایگ آسانی سے یوٹرلز کے وال میں اٹاچ نہیں ہو پتے ہیں اور اس لئے کانٹرسپٹی پیلز لینے سے لڑکے پریگنن نہیں ہوتے ہیں آپ پاتھ کرتے ہیں کانٹرسپٹی پیلز کیسے لینا چاہیے یوشیلی آپ کو بازار میں ٹوئنٹی وان ڈیز کا پیک یا ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا پیک ملتا ہے آپ کو ہر روز ایک ہی سموے میں ایک پیس لینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کسی دن لینا بول جاتے ہو تو جب یاد آتے ہیں تو آپ تران لینا چاہیے اور اگر آپ کو نیکس ڈیز جا کر یاد آتے ہیں تو آپ کو ایک ساتھ دو پیس لینا چاہیے لیکن اس کے بعد تین چار دن سیکس کے دوران ایکشٹر پرٹیکشن یعنی کانٹرسپٹی پیلز کیسے کام کرتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹیم میں جا کر آپ کو پتا چل گیا